یہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولہ کے درمیان ملتان شجاباد اور جلال پر پیر والا میں تقریباً چھتیس کے قریب جو ہے میکمہ پبلک ہیلتھ کی ترقیاتی سکیم میں جو ہے وہ شروع کی گئی تھی جس کا حجم جو ہے وہ عربوں روپے کا ہے اور اس میں جو ذر زمانت تھا جو ناقابل واپسی تھا ٹھیکے داروں نے پری کوالیفکیشن کا جو مرلہ تھا اس میں وہ جمع کروایا وہ فی سکیم کے حساب سے پانچ ہزار تھا تو جو درجنوں سکیم میں اس میں تقریباً یہ کوئی رقم جو ہے وہ سات آٹھ کروڑ روپے بنتی ہے پانچ سالوں کے دوران جو سات آٹھ کروڑ کی رقم تھی وہ مبینہ طور پر سرکاری خزانے میں جمع کروائی گی ہو حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پری کوالیفکیشن مرلے میں جتنے بھی ٹھیکے دار اپلائی کرتے ہیں ان سے ذر زمانت کے طور پر پانچ ہزار کی فی سکیم کے تحت رقم وصول کی جاتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع کروانی ہوتی ہے یہاں پر کرپشن کے کاریگروں نے جو نیا طریقہ ایجاد کیا کرپشن کرنے کا کہ وہ جو ذر زمانت تھی وہ رقم ساری خود اڑپ کر گیا سات سے آٹھ کروڑ روپے کا وہ قومی خزانے کو اس طرح سے نقصان پنچایا گیا جب یہ معاملہ سامنے آیا تو نیب نے اس پر انکوائری بھی شروع کر دیا اور تمام ریکارڈ جو دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کی ترقیاتی سکیموں کا ریکارڈ ہے جس میں وارٹر سکیمیں تھی سیوریج کی سکیمیں سولنگ کی سکیمیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر سکیمیں اس میں نہیں شامل تھی تو سارا ریکارڈ نیب نے تریا لیکن جو پبلک ہیلس انجیننگ کے حکام ہیں ان کی طرف سے مطلوبہ ریکارڈ ابھی تک فرام نہیں کیا گیا اس میں سے کچھ ریکارڈ تین سے چار سکیموں کا ریکارڈ جو ہے وہ تو فرام کر دیا گیا لیکن تمام سکیمیں جو دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کے دوران ہوئی ایکسین جو شیخ منیر تھے ان کے دور میں یہ ساری کرپشن کی کاریگری جو ہے وہ سامنے آئی